بیٹی تو گھر کا وہ پھول ہوتا ہے کہ یہ مرجھا جائے تو گھر ویران ہو جاتا ہے اور گھر سے رخصت ہو جائے تو گھر خالی ہو جاتا ہے بیٹی کو کبھی بھوج نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو گھر سے دو چیزیں بھی ساتھ لے جاتی ہے ایک تو وہ اپنا پیار بھرا لہجہ ساتھ لے جاتی ہے کہ کوئی اور اس کی طرح پیاری اور میٹھی باتیں کوئی نہیں کر سکتا اور دوسرا کہ وہ گھر کی ہر چیز میں رونک بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے کہ جب یہ رخصت ہوتی ہے تو گھر کی ہر چیز بیران سی لگنے لگ جاتی ہے ایک دفعہ بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ بابا جان انسان نفرت کیوں کرتا ہے تو باپ نے بیٹی کو کہا کہ بیٹا دنیا کا کوئی بھی انسان پیدائشی طور پہ کسی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کو نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے اور یہ اس کو والدین سکھاتے ہیں کتابیں سکھاتی ہیں اور میڈیا سکھاتا ہے ورنہ انسان کی خطرت تو محبت کرنا ہوتی ہے جیسے تم گمراہ لوگوں میں بیٹھو تو تم گناہوں سے دلیر ہو جاؤ بچوں میں بیٹھو تو غیر سنجیدہ ہو جاؤ بادشاہوں میں بیٹھو تو تکبر سیکھو گی تم فقیروں میں بیٹھا کرو آجزی سیکھو گے میں ہمیشہ پوری زندگی دو بندوں کی تلاش میں رہا جو مجھے نہ مل سکے ایک وہ جس نے اللہ کا نام کا دیا ہو وہ غریب ہو گیا ہو دوسرا وہ جس نے کسی پہ ظلم کیا اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا کسی کی تعلیم دیکھنی ہے تو اس کی ڈگری کو مت دیکھنا بلکہ تھوڑی دیر اس سے بات کر لینا کہ اس کی زبان اور اس کی رویہ سب کچھ بتا دے گا دنیا میں ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہوں پہ دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا اور ہر کسی کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہر کوئی آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا